ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف آپریشن سے پسپائی اختیار کرنے والی حکومات وزیر قانون کے استیفے پر تیار وزیر قانون زاہد حامد اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں استیفہ دے دیں گے ذرائع کے مطابق زاہد حامد نے استیفے کا فیصلہ شہباز شریف سے ملاقات کے بعد کیا مول لیگ سے اعلان کرتا ہوں فیضاباد آپریشن کے بعد مسلم لیگ کی صفوں میں درارے ویہاری سے رکنے قومی اسمبلی تاہر اکمال کا ملتان روڈ دھرنے میں جا کر نوم لیگ سے الہدگی کا اعلان جھنگ سے مسلم لیگ لیگ کے دو ایم اے نے اور ایک ایم پی اے نے استیفہ دے دیا تین اور اکین نے روحانی پیشوہ حمید الدین سیالوی کو استیفے جمع کرائے استیفوں سے معاملہ حل ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے خدشہ یہ ہے کہ اگر مطالبات مان لیے تو ان کے مطالبات میں مزید اضافہ ہوگا سینئر لیگی رہنما راجہ زفر الحق کی گفتگو ملک میں بپا ہنگامے سے وفا کی وزیر داخلہ بے خبر احسن اقبال نے فیضاباد آپریشن سے علا علمی ظاہر کر دی کہتے ہیں کہ آپریشن مقامی انتظامیہ نے عدالت کی حکم پر کیا یہ آپریشن نہ تو میری زیرے نگرانی ہوا اور نہیں میں اس انتہائی اقدام کا خامی تھا سابق وزیر داخلہ چوہدری نصار کے موجودہ وزیر داخلہ پر وار کہا کہ احسن اقبال اپنی ناہلی چھپانے کے لیے بے سروپا بیانات سے گریز کریں یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ تین گھنٹوں میں دھرنا کلیر کرا دوں گا اب یہ آپریشن کا سارا بوجھ عدالت پر ڈال رہا ہے بہانے کرنے کے بجائے انتظامیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وزیراعظم شاہد کاکان عباسی سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات دھرنے والوں کے خلاف اب مزید طاقت کا استعمال نہ کرنے کا فیصلہ آرمی چیف کا معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کا مشورہ کہا کہ اسلام آباد میں جتنی نفلی کی ضرورت تھی بھیج دی اپنے ہی لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے آپریشن کے بعد حکومت پھر مذاکرات کی میز پر آگئی وزیراعظم کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس دھرنا مظاہرین سے دوبارہ مذاکرات کرنے کا فیصلہ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ وزیراعلا پنجاب سمیت آلہ حکام کے شرکت اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم فیضاباد انٹرچینج پر مذہبی جماعت کے کارکنان کا بدستور ڈیرہ راستے بند ہونے سے عوام شدید پریشانی سے دوچار جنوان شہروں میں نظام زندگی بدستور معطل کشنار پارک کے قریب ڈنڈا بردار مظاہرین نے پولیس کی پانچ موٹر سائیکلز اور ایک گاڑی کو جلا ڈالا اسلام آباد آپریشن میں ناکامی کے بعد حکومت کا ایک اور بڑا فیصلہ فیضاباد انٹرچینج کی کمان انتظامیہ سے لے کر ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جینرل ازر نوید حیات کے حوالے کر دی وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا فیصل آباد آپریشن کے بعد تحریک لبیک کے کارکنان حکومتی وزارہ کے خلاف اشتیال میں آگئے فیصل آباد میں مظاہرین کا صوبائی وزیر قانون رانہ سناؤلہ کی رہائشگہ پر احتجاج اور پتھراؤ لاہور میں وزیر خوراک بلاہ یاسین کے گھر پر بھی عوام کا دھاوا سیالکورٹ میں وزیر بلدیات منشاہ اللہ بٹ کے ڈیرے کے سامنے بھی احتجاج فیصل آباد آپریشن کے بعد احتجاج کا دائرہ اکار مرک بھرک میں پھیل گیا لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ، بابو سابو، شہدرہ چاک اور شیرنگ کراستامیت شہر کے اہم مقامات پر مذہبی جماعت کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری سڑکیں بند ہونے سے عوام کی زندگی اجیرن، میٹرو بس سروس سمیت دیگر ٹرانسپورٹ بھی معطل مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث ملک کی اہم سڑکوں پر پہیہ جام موٹروے، ایم ٹو، اسلام آباد سے پنڈی بھٹیاں تک بند جی ٹی روڈ، مندرہ، ترنول اور ٹیکسلا کے مقام پر بند احتجاج کے باعث ٹرینے بھی گھنٹوں گھنٹوں تاخیر کا شکار مختلف مقامات پر آئل ٹینکرز پھنسنے سے پنجاب میں پیٹرل بہران کا خطشہ کراچی میں احتجاجی دھرنوں کے باعث شہر میں نظام زندگی متاثر نمائش چورنگی، ٹاور، سہراب گوٹ، لیاقت آباد اور ہب ریور روڈ سمیت اہم مقامات پر دھرنے جاری سڑکیں بند ہونے سے عوام پریشان، اہم شہراؤں سے بسز بھی غائب ملک میں جاری دھرنے اور امن و امان کی صورتحال پنجاب اور سندکہ صوبے کے تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ اسلام آباد انتظامیہ کا بھی کل تمام سکول اور کالجز بند رکھنے کا اعلان خائبر پختونخواہ اور بلوچستان کے تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلیں گے پیمرہ کے حکامات کے بعد ملک بھر میں نیوز چینلز کی نشریات بحال پی ٹی اے نے سوشل میڈیا ویب سائٹس بھی کھول دی چینلز پر پابندی ملکی مفاد میں لگائی گئی حکومت آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی وضاحت کہا کہ ملک کی سلامتی کے لیے سب مل کر کام کر رہے ہیں وزیر اعظم شاہد کاکان اور وزیر قانون سمیت کابینہ کے تمام عراقین استفادے ہیں چیئرمن پی ٹی آئے امران قان نے مطالبہ کر دیا کہا کہ وزیر اعظم اور ان کے بزراء نے ملک کو سنگین بہران کی دلدل میں دھکیل دیا حکومت شریفوں کی کرپشن بچانے کے لیے پوری قوت سرف کر رہی ہے مسئلہ وزیر اعظم اور حکومت کا نہیں اس تمام ہنگامے میں ہوتا کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ایک فیضاباد کو کھولنے کے لیے پورا ملک بند کروا دیا گیا ایسے عدالتی فیصلوں پر ہم کونسا تبصرہ کریں حکومت نے آغاز سے ہی دھڑنے کو سنجیدہ نہیں لیا اس صورتحال کو بہت پہلے قابو کیا جا سکتا تھا سابق وزیر اعظم رحمان ملک کہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے حکومت اقل مندی سے کام لے مشکلات کا شکار وفا کی وزیر اعظم کا اپوزیشن لیڈر کو ٹیلی فون احسن اقبال کی حالات کے پیش نظر پیپلز پارٹی کو مشترکہ موقف اپنانے کی درخواست خرشید شاہ کا معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا مشورہ آگے ٹیلر میڈ الیکشن نظر نہیں آتا آگے جو بھی الیکشن ہوگا جو بھی حکومت بنائے گا پاکستانی عوام میڈ عوام کے زور پہ حکومت بنائے گا گرینڈ ڈیموکرٹیک آلائنس کا سندھ میں اگلی حکومت بنانے کا اعلان اب کسی صورت ٹیلر میڈ الیکشنز نہیں ہونے دیں گے نہیں کسی کو دھاندلی کرنے دیں گے پیر پگارا کا جلسے سے خطاب ذرفکار مرزا بولے کہ سندھ کے عوام کو ڈاکوں سے نجات دلائیں گے سعودی عرب میں اسلامی موالک کے فاجی اتحاد کا پہلا اجلاس اتحاد کسی ملک یا فرقے کے خلاف نہیں مسلم اتحاد کا مقصد دہشتگردی کے خلاف اقدامات اٹھانا ہے افتتاہی تقریب سے سابق آرمی چیپ راہیل شریف کا خطاب وزیر دفاع خورم دستگیر نے پاکستان کی نمائندگی کی موسیقی موسیقی